اسلام علیکم تو اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے ہیموگلوبینوپیتس کے بارے میں بات کی تھی اس پہ ہم نے دو ڈیزیز پڑھ لی تھی پہلی ہم نے پڑھے تھی سکر سیل انیمیا اور دوسری ہم نے پڑھے تھی ہیموگلوبین سی ڈیزیز تو اب ہم شروع کرتے ہیں ہیموگلوبین ایس سی ڈیزیز سے اور فردر ہم دو ڈیزیز مزید پڑھیں گے ایک میتھاموگلوبین ایمیاز اور ایک تھیلسیمیاز اور اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے تو جو ہیموگلوبین ایس سی ڈیزیز ہے یہ ہمیں نام سے بتا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہیموگلوبین ایس بھی ہوگا اور ہیموگلوبین سی بھی ہوگا ہے ہیموگلوبین ایس جو ہم نے پڑھا تھا وہ سکر سیل انیمیا کے کیس میں پڑھا تھا اور جو ہیموگلوبین سی ہے وہ ہیموگلوبین سی ڈیزیز کے اندر پڑھا تھا تو یہاں پر جو ہے نا وہ بیٹا گلوبین جو چینز ہوں گی ان کے اندر دونوں طرح کی دونوں طرح کی الیلز پائی جائیں گی ٹھیک ہے ان کے اندر دونوں طرح کی موٹیشنز ہوں گی یعنی کہ بیٹا گلوبین چینز کنٹین سکل سیل اینڈ ہیمو گلوبین سی موٹیشنز ٹھیک ہے جو بیٹا گلوبین چینز ہوں گی ان کے اندر سکل سیل موٹیشن بھی ہوگی اور ہیمو گلوبین سی موٹیشن دونوں اٹر ٹائم ہوگی اور یہ کس کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہیٹروزائگس کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس کنڈیشن میں کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس کنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ہیٹروزائگس کنڈیشن جس کے اندر ایک علیل جو ہو وہ ہیموگلوبن ایس کی ہو اور ایک علیل جو ہو وہ ہیموگلوبن سی کی ہو تو اس کنڈیشن کے اندر یہ دونوں جو ٹریٹس ہوں گے وہ ایک انڈیویجول کے اندر کمبائن آئی ہے جس کی وجہ سے ہیموگلوبن ایس سی ڈیزیز ہوگی اس کے جو سمٹم دوتے ہیں وہ لیس ویر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پین بھی لیس ہوتی ہے اس کی کوئی خاص یعنی کہ کلینیکلی اتنی یعنی کہ پینفل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کلینیکلی اتنی زیادہ ڈیمیجنگ ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا ہیموگلوبن سی اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا یا سکر سی ڈیزیز کے بارے میں لیس سی ویر فارم آف ٹھیک ہے اب اگلی جو ڈیزیز ہے وہ ہے میتھائیموگلوبنی میعاد دیکھیں آئیرن جو ہوتا ہے ہیموگلوبن کے اندر وہ پلاس ٹو فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہیم کے اندر آئیرن ہوتا ہے وہ پلاس ٹو فارم میں ہوتا ہے اب اگر یہ آئیرن پلاس ٹھری فارم میں کسی طرح کنورٹ ہو جائے یعنی اس کی آکسیڈیشن ہو کے یہ جو آئیرن ہے سوری یہ آئیرن یہ پلاس ٹھری فارم میں چلا جائے یعنی فیرس سیفرک فارم میں تو اس وقت جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اسے ہیموگلوبن نہیں بلکہ کہتے ہیں میتھائیموگلوبن یہ ہے میتھائیموگلوبن اب یہ جو متموگلوبن ہوتے ہیں یہ آکسیڈن کو بائنڈ نہیں کر سکتی آکسیڈن کو جب یہ نہیں بائنڈ کرے گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ٹیشوز ہوں گے انہیں آکسیڈ کی سپلائی نہیں جائے گی جس سے ٹیشو ہائپاکسیا ہوگا اور ان کی ٹیشو کی ٹیشو ہو جائے گی اور آلٹیمیٹلی تو اب اس کی قوزز ڈسکس کرتے ہیں اس کی قوزز کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلی قوز ہے ڈرگز جو سرٹن ڈرگز ہم لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ جا کر یہ جو ہیم کی آئرن ہے اسے آکسیڈائز کر کے فیرک فارم میں کنورٹ کر دیتی ہیں اس کے علاوہ انڈوجنس آکسیڈنس پروڈیوز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ ڈریکشنز کے نتیجے میں آکسیڈنس پروڈیوز ہوتے ہیں جو ہمارے ہیم کے آئرن کی آکسیڈیشن کرواتے ہیں آکسیڈیشن کروا کے اسے فیرک فارم میں کنورٹ کر دیں گے آکسیڈنس اچھا تیسری جو چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے باڈی کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں باڈی کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اے این اے ڈی ایچ بی فائف ریڈکٹیز یہ ایک انزائم ہے جو کہ کیا کرتا ہے جو ایفید پلاس تھری ہے اس کی ریڈکشن کرتا ہے انٹو ایفی پلاس ٹو میں یعنی کہ اگر کسی وجہ سے ایفی پلاس تھری یعنی کہ ایفیرک فارم جو ہے باڈی کے اندر جو ہم آئیرن جو ہے وہ ہم انجیسٹ کرتے ہیں ڈائیٹری فارم میں وہ اصل میں فیرک فارم میں ہوتی ہے اور اسے کنورٹ کیا جاتا ہے فیرس میں اگر باڈی کے اندر اور اسے کنورٹ کون کرتا ہے یہ جو اگر اس کا ڈیسورڈر آجائے ڈیفیکٹ آجائے جنیٹک میوٹیشن کی وجہ سے تو تو کیا ہوگا کہ یہ جو ایفی پلاس تھری ہے یہ ایفی پلاس ٹو میں کنورٹ نہیں ہوگا جسے متموگلوبی نیمیا ہو جائے گا اب اس کی کلینیکل مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں اس کی سب سے میجر جو کلینیکل مینیفیسٹیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں سائنوسیس چوکلیٹ سائنوسیس آف دو بلاڈ یعنی کہ بلاڈ کا جو کلر ہوگا وہ چوکلیٹ کلر کا ہو جائے گا براؤن کلر کا چوکلیٹ نارمولی جو بلاڈ ہوتا ہے وہ ریڈش کلر کا ہموگلوبین کی وجہ سے لیکن اس کیس کے اندر میتھا ہموگلوبین کے کیس کے اندر چوکلیٹ سائنوسیس ہوگی یہ میجر اس کی کلینیکل مینیفیسٹیشن اس کے علاوہ جو ہوگا اس کے اندر جو ہوگا بلو کلر آف سکن ہو جائے گا سکن کا بلوش سا کلر ہوگا اور وہ بھی اسی چوکلیٹ سائنوسیس کی وجہ سے ہوگا اور بلاڈ کا کلر ہم نے کہا بلاڈ کا کلر کون سا ہوگا براون ہوگا اس کے بار ٹیشو ہائپاکسیا ہوگا ٹیشو ہائپاکسیا کیوں ہوگا کیونکہ جو ہم نے کہا یہ مدہیمو گلوبن ہے یہ کیا کرتی ہے یہ oxygen کو بائن نہیں کر سکتی جب یہ oxygen کو نہیں بائن کرے گی تو اس سے کیا ہوگی ٹیشو کی ڈیفیشنسی واجہ سے ٹیشو کو اوکسی نہیں پہنچے گی اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے اندر ڈیفیکٹ کیا ہے ڈیفیکٹ یہ ہے کہ وہ انزائم جو کہ ہیمو گلوبن کو پلاس ٹو سے پلاس ٹری فارم میں پلاس ٹری سے پلاس ٹو فارم میں کنورٹ کرتا ہے وہ ڈیفیکٹ ہے اگر ہم کسی طرح باڈی میں انزائم انجیکٹ کر دیں یعنی کہ یہ کیا ہوگا یہ جو آئرن فیرک فارم سے فیرس فارم میں کنورٹ ہوگا جس سے میتھام گلوبن جوگی وہ ہیمو گلوبن میں کنورٹ ہو جائے گی اس کی ایک اور ٹریٹمنٹ ہوتی کرے گا تو جس کیا ہوگا جو ہیمو گلوبن میں کنورٹ ہو جائے گا اب نیکسٹ ہمارا ڈیس آڈر ہے وہ ہے تھلسیمی آز تھلسیمی جو ہے ہیمولیٹک ڈیزیز ہے ہیمولیٹک ڈیزیز سے مطلب کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو ربی ہوتی 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 ہے بریگ کی سنتیس میں ڈیفیکٹ آجاتا ہے اب ہم نے کل پڑے تھے دو طرح کے ڈیس آر ہیمولیٹک 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 ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیو کوانٹیٹیو کے اندر ہیمولیٹک سٹرکچر میں ڈیفیکٹ آجاتا ہے جبکہ کوانٹیٹیٹیو کے اندر جو ہیمولیٹک کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو یہ جو تھلسیمیا ہے یہ بھی اس کوانٹیٹیٹیو میں آتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے گلوبن چین کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ڈیکریز ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کے جو پھر ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ باڈی کے اندر پروڈیوز ہوتے ہیں نورملی کیا ہوتا ہے نورملی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیمو گلوبن کے اندر دو ایلفا چین ہوتی ہیں اور دو بیٹا چین ہوتی ہیں اور ان کی جو پروڈکشن ہوتی باڈی کے اندر وہ کوڈی نیٹیٹیو ہوتی ہے یعنی دو کام ہو جائے گی یا پھر ایسا ہوگا کہ جو ایلفا چین ہے اس کی پروڈکشن کام ہو جائے اور بیٹا چین کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے وہ بھی دیفیکٹ کی وجہ سے تو جب ان کے جو پروڈکشن اس میں ان بیلنس آتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہیمو گلوبن دو ایلفا اور دو بیٹا بنانا جو ایکس سیب ہوگی وہ پھر باڈی کے اندر ایسی رہ جائے گی اور جس سے کی اماؤنٹ جو ہوگی گلوبن چین ایمو گلوبن کی باڈی کے اندر وہ کام ہو جائے گی اب اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں تھلسیمیاز کی اب وہ کس پیس کے اوپر ہوتی کہ ایلفا چین میں دو ٹائپس ہیں بی 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 اگر بی چین کے اندر دیفیکٹ آجائے اسے ہم کہتے ہیں بی تھلسیمی اور اگر ایلفا چین کے اندر دیفیکٹ آجائے تو اسے ہم کہتے ایلفا تھلسیمی ایلفا تھلسیمی ایلفا چین کے اندر بی بی چین کے اندر دیفیکٹ آجائے تو بی اور ایلفا چین کے اندر اب بی تھلسیمی میں کیا ہوتا کی جو بی گلو بین چین ہوتی ہے یا تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ڈیفیکٹ ہو رہی ہے یا پھر وہ کمپلیٹلی جو ہے دون کنڈیشن ہو سکتی ہیں دیفیکٹ ہے یا پھر ایپ سن ہے اسی طرح جو ایلفا گلو بین ایلفا تھلسیمی ہے اس کے اندر بھی ایسے یا تو ایلفا چین جو ہے وہ ہے یا پھر وہ کمپلیٹلی ایپ سن ہے دونوں کیس کے اندر کیا ہوگا کہ جب یہ نہیں ہوگی ایلفا چین یا ڈیفیکٹ ہوگی تو یہ بیٹا کے ساتھ کمبائن نہیں کر سکے گی جس کی ویجے سے ایڈی کوئیٹ ہیمو گلومن نہیں بنے جی باڈی کے اندر اس کے بعد اب اس سے کیا ہوگا جب ہیمو گلومن کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا سیل کی جنہوں پری میچور ڈیتھ ہو جائے گی سیل کی ہیمو گلومن کی ڈیفیشنسی کی ویجے سیل کی پری میچور ڈیتھ ہو جائے گی تو اسی لئے ہم کہتے ہیں جو ہیمولیٹک ڈیز ہیمولیٹک ڈیز کی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں جو ڈیفیشنسی ہوتا ہے وہ نورمل سے 3 to 4 ڈیگری ہو جائے ہوتا ہے جب ہیمولیٹی ڈیز ہوتا ہے ڈیفیشنسی ہوتا ہے 30 to 40 ڈیز 20 ڈیز اب جو بیٹا تھلسی میا اس کو فردر دو ٹائپز می کلاسی فائی کرتے ہیں بیٹا تھلسی میا دو ایک ہم کہتے ہیں بیٹا تھلسی میا مائنر اور ایک ہم کہتے ہیں بیٹا تھلسی میا میجر اب بیٹا تھلسی میا مائنر کیا ہوتا اگر ایک جین کے اندر ڈیفیخت آ رہا ہے دیکھ بیٹا چینج جو مائنر اب یہ جو بیٹا تھلسیمیا مائنر ہوتا ہے یہ اس کی کوئی کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کوئی مطلب کلینیکل اتنی کوئی سگنیفیکنس رکھتی ہے یہ ڈیمیجنگ بھی نہیں ہوتی اتنی ڈیتھ نہیں کاؤز کرتی نہ کوئی اس کے کلینیکل خاص سمٹمز ہوتے ہیں جبکہ جو بیٹا تھلسیمیا میجر ہے اصل میں یہی جو ہے نا یہ میجر ڈیزیز ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کی دونیں جو بیٹا چینز ہوتی ہیں بیٹا جینز ہوتی ہیں بیٹا چین کے لیے دونوں کی جینز ہوتی وہ ڈیفیکٹیو ہوتی ہیں اس میں فیزیکل سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ برت کے فیو منس بعد اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب بیبی کی برت ہوتی ہے تو اس وقت بیبی نارمل ہیلڈی بیبی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی مطلب 362 month to 1 year گزرنے کے بعد اس میں ہیمولسز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بیبی کے اندر انیمیا کے سمٹمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سکیلیٹر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اب سکیلیٹر چینجز کے اندر بوڈی کے اندر بک کے اندر ایک ٹرم لکھے ہوئے اسے ایک ایک سٹر میڈلری ہیمیٹو پویس دیکھیں نورم لی جو ہے بلڈ سیلز کی پروڈکشن کے ریڈ بلڈ سیلز کی کہاں ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بونڈ میرو کے اندر جب بوڈی کے اندر ان کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو اور آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو باڈی کیا کرے گی ریڈ بلڈ ڈس کی پروڈکشن کو بڑھانے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ جو oxygen کی deficiency ہو رہی ہے اسے پورا کیا جا سکے اب جو جب red blood cells کی production increase ہو جائے گی انہیوہ تو کیا ہوگا کہ جو red blood cells ہوں گے وہ tissues سے نکل کر body کے دوسرے جو organs ہوں گے وہاں پر جا کر بھی red blood cells کی production شروع ہو جائے گی اسے ہم کہتے ہیں extra medullary hematoposis یعنی کہ bone marrow کے علاوہ بھی body کے different organs کے اندر blood cells کی production red blood cells کی production شروع ہو جائے گی اور یہ سارے کے سارے جو red blood cells ہوں گی یہ mature نہیں ہوگی یہ immature red blood cells ہوں گی تو اسے ہم کہتے ہیں extra medullary hematoposis اب اس کا treatment کیا ہے beta thalassemia کا اس کا جو سب سے major جو treatment ہے نا وہ ہے transfusion of blood ٹھیک ہے treatment of thalassemia اس کا جو treatment ہے وہ ہے transfusion of blood اب transfusion of blood سے ایک مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کو ہم کہتے ہیں iron overload iron overload جو ہے نا یہ death بھی cause کر سکتا ہے اگر اس کو نہ treat کیا جائے تو بار بار جو جب ہم blood transfuse کرتے ہیں تو اس کا ایک damage یہ ہوتا ہے اس کا ایک disadvantage یہ ہوتا ہے کہ جو patient ہوتا ہے اس کے لئے iron overload تو اس کے لئے ہمیں اس کو counter کرنے کے لئے iron chilation therapy دینا پڑتی ہے اب iron chilation therapy کیا ہوتی ہے وہ ہم آگے کسی topic میں پڑھیں گے تو iron chilation therapy سے کیا ہوتا ہے کہ جو iron کی جو serum iron کا جو level ہوتا ہے وہ normal range میں رہتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو اس کا permanent treatment ہے اسے ہم کہتے ہیں hematopoietic stem cell transplant یا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں bone marrow transplant یہ ایک expensive treatment ہے بہرحال یہ ایک permanent treatment ہے اب آتے ہیں دوبارہ alpha thalassemias کے اوپر alpha thalassemias جیسے ہم نے کہا beta thalassemias جو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح alpha thalassemias جو ہوتے ہیں نا یہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں یعنی کہ دو نہیں یہ چار طرح کے ہوتے ہیں اب وہ چار طرح کے کیوں ہوتے ہیں beta globin جو chain ہوتی ہے اسے دو جینز کنٹرول کرتی ہیں جبکہ جو alpha globin chain ہوتی ہے اسے چار جینز کنٹرول کرتی ہیں اب یہ دو پیر کی فارم میں پریزنٹ ہوتی ہیں on chromosome 16 کے اوپر chromosome 16 کے اوپر یہ دو پیر کی فارم میں پریزنٹ ہوتی ہیں چار جینز ہوتی ہیں اگر ایک جین کے اندر ڈیفیکٹ آ جائے alpha globin کی میں بات کر رہا ہوں ایک جین کے اندر ڈیفیکٹ آ جائے تو اسے ہم کہیں گے silent carrier اس کے اندر کوئی symptoms نظر نہیں آئے تھالیسیمیا کے اگر دو alpha globin chains کے اندر ڈیفیکٹ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ اس individual کے اندر ڈیفیکٹ آ جائے اور اگر تین alpha globin chain کے اندر ڈیفیکٹ آ جائے تو ہم اسے کہیں گے hemoglobin h ڈیزیز یعنی کہ h سے مراد hemolytic یعنی کہ اس patient کے اندر hemolysis ہوگی blood cells کی red blood cells کی hemolysis ہوگی اور anemia کے symptoms یوں ہوں گے چوتھی condition یہ ہے کہ چاروں کی چاروں جو alpha globin chains ان کے اندر ہی ڈیفیکٹ ہے اب جب چاروں کی چاروں alpha chains کے اندر ڈیفیکٹ ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں hemoglobin bart disease کیا کہتے ہیں اسے ہم hb hemoglobin bart ڈیزیز اب یہ جو hemoglobin bart ڈیزیز ہوتی ہے usually یہ infants کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ جیسے ہی child کی birth ہوتی ہے تو اس وقت اس کے اندر hemoglobin bart ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے سب سے اس کا جو major وہ ہے hydrops fetalysis hydrops fetalysis hydrops fetalysis کا مطلب ہے کہ جو child ہے اس کے اندر جو body کے compartments ان میں fluid کی accumulation ہو جیاتی ہے دوبارہ سنیں جو hydrops fetalysis ہے اس کا مطلب ہے کہ accumulation of fluids in the body compartments of the foetus اس کے علاوہ fetal death کیونکہ hemoglobin f ہوتی ہے fetal hemoglobin اس کے اندر دو جو ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو جب fetal کی birth ہوتی ہے اس کے اندر major جو hemoglobin ہوتی ہے وہ hemoglobin f ہوتی ہے اب hemoglobin f کے اندر دو alpha chain دوتی ہیں اور دو جو ہیں نا وہ delta chain دوتی ہیں جب alpha gene جو ہے وہ ہی defective ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو alpha gene defective ہے اس کا مطلب ہے hemoglobin f نہیں بنے گی جب hemoglobin f نہیں بنے گی تو hypoxیا یپاکسیا tissue یپاکسیا 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 سے یپاکسز سے یپاکسیا تو اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تینک یو اللہ حافظ